بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہاں آنے والوں کو اور خصوصاً اپنے پریس کے ساتھیوں کو دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی عطاہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس کے باوجود کہ یہاں ویسے تو کافی آپ کو فاغ سماغ اور بڑی گھٹن کی فضاء کا چرچہ کیا جاتا ہے لیکن کیا خوبصورت دن اللہ تعالیٰ نے آج ایک ایسی روشنی دی ہے ایک ایسا سورج دیا ہے ایک ایسا آج موسم دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہترین موسم میں آج اس کو شمار کیا جا سکتا ہے میں پاکستان کے لیے محبتوں کا امن کا خوشیوں کا اور میں سمجھتا ہوں بھائی چارہ اور نفرتوں کو دفن کرتے ایک سفر کا آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان انہی خوشیوں کا متحمل ہے انہی چیزوں کا متقاضی ہے پچیس کروڑ عمام ہمارے کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک خطہ دیا ہے لیکن کیا صرف پاکستان کے طول و عرض کی زمین ہی پاکستان ہے نہیں اس کی روح ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر کرنا آئین کی منتحہ ہے آئین کے آپ پریامبل سے شروعات کر لیجیے گا اور ریاست کی تعریف میں دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار عالیٰ کے تابع وہ پاکستان کے عوام ہی ریاست ہیں اس ملک کی اور آرٹیکل پانچ میں بڑا واضح مندرج ہے کہ وفاداری ریاست کے ساتھ یعنی وفاداری عوام کے ساتھ کیونکہ ریاست کی تعریف میں آرٹیکل ساتھ میں عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا ادلیہ ہے نا کوئی مقتدر ہلکے ہیں نا حکومت ہے دیسٹرکٹ اسیمبلی ڈیسٹرک گارنمنٹ صوبائی اسیمبلی صوبائی حکومت پارلیمان اور وفاتی حکومت یہ سبھی مترشیہ ہوتے ہیں عوام سے عوام کے منتخب نمائندوں سے سو ریاست کی روح ہی عوام کی نمائندوں سے ہوتی ہے اور آرٹیکل پانچ میں وفاداری صرف ریاست کی ہے یعنی عوام کی ہے اور ثابت داری آئین کی ہے خانون کی پاسداری جس میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے اور یہ لکھا گیا is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan لویلیٹی to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan وہ آرمی چیف ہو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو وہ پرائم مینسٹر ہو وہ صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی اکابرین میں سے ہو یا نیچے ایک مزدور ہو کسان ہو دیکان ہو تو تیہ ہو گیا اور یہی چیز قائد عظم محمد علی جنہ نے 1948 میں بیروکرسی کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی تم نے عوام کی بفداری کرنی ہے کیونکہ تمہیں عوام یہ ٹیکسز سے تنخواہ دی جاتی ہے سو یہ جو بنیاد پاکستان کی تھی اللہ تعالی کی حاکمیت ہے اللہ کے بعد پاکستان کی عوام کو مقتدر کیا گیا ہے اور عوام انہی خوشیوں کے متقاضی ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ دھنڈلائی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی میں نے آج تک جو کیا ہے آپ دیکھ لیں پانچ دہائی کی میرے سفر میں میں نے عبادت سمجھ کے وقالت بھی عبادت سمجھ کے کیے سیاست بھی عبادت سمجھ کے کیے جس سے بھی دوستی کیے نبھایا ہے کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے لیکن سب سے پہلے میری وفاداری دھرتی ماں کے ساتھ ہیں اور دھرتی ماں صرف سمر سکتی ہے اگر ہم آئین پر عمدداری کریں کیونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معایدہ ہے اس عمرانی معایدے میں آپ کو تمام تر فلاحی مملکت کے خد و خال اور رسول نظر آئیں گے سو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عمدداری دل سے کریں دل سے کریں اگر میں نوان کریں تو تمام چیزوں کے حل موجود ہے آئین کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جب ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے ہماری ریاست کو نقصان پہنچا ہے ہماری مملکت کو نقصان پہنچا ہے سو جمہور ہی جمہور عوام ہے اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہمارے پاکستان بنا بھی جمہور اور جمہوریت کو گولیاں چلا کے جنگوں کے ذریعے پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا ہماری سائکی میں ہی جمہوریت ہے اور قائد اعظم محمد علی جنہاں دیکھی گا اب کچھ کہتے ہیں کہ وہ کلا ارے بھائی تخیل پاکستان وکیل نے دیا علامہ اقبال محمد علی علامہ اقبال نے دیا بیرسٹر علامہ اقبال تکمیل پاکستان بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جنہاں نے کیا تھا اور جو پاکستان کا آئین ہے انیس سو تیتر کا جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہیں وہ بھی بیرسٹر شہید ذلپکار علی بھٹو صاحب نے دیا تو آج بھی جب اس پر یلغار ہوئی اور چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر ایک وہ آمیر جو مکہ دکھاتا تھا اس نے اسے معذول کیا افسخار محمد چودری کو تو بھی ہراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا اور سب سے پہلے خون میرے ماتھے پر جو لاتھیاں برسائی گئی تھی مال روڈ پر ساری پاکستان کی قوم دنیا ساری نے دیکھا تھا وہاں سے ایک شروعات ہوئی جو وہ کلا برادری بھی اٹھی اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آئیں اور پبلک نے لبیک کہا اور دنیا نے مانا اور ہم نے ثابت کیا کہ مکہ دکھانے والا بہت بڑا ڈکٹیٹر جو ہے خشوخ خاصاک بہ گیا جب عوامی اس کے خلاف نفر نے جنم لیا تو اس لیے آئین سے انحراف کرنا چاہے ضیاو الحق نے کیا وہ بھی آج ہم خمیادہ بھگت رہے ہیں ایک شخص جس نے کہا کہ میں جو ہے ایٹم بوم سے باز نہیں آؤں گا خواہ مجھے جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آجاؤ اگر تم نے ایٹم بوم بند آنا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اور اس نے وہ سائفر جو ہے راجہ بازار راورپنڈی میں لہر آ کر قوم کو اعتماد میں لیا لیکن ہم نے بدکسمتی سے کوئی ہینری کسنگر یا امریکہ کو تو کچھ نہ کہا لیکن ضیاو الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر اس عظیم قائد کو شہید ذلفقہ علی بھٹو کو پھانسی دے کر لہد میں اتار دیا آج میں سپریم کورٹ کی طرف پچھلے ہفتے میں دیکھا میں نے تین بزیر آزم تین بزیر آزم کا یہ کب تک چلے گا کہ ہم اپنے اس طرح سے جو ہے بزرائے آزموں کو اس طرح سے ہٹانے کا کھیل تماشا کرتے رہیں گے